موسم چیک کریں موسم اور ہم جا رہے ہیں ہنے ہم کیا لینے جا رہے ہیں ہاں تو دیچائش ہے بنانی ہے ملک شک نہیں ہے وہ لینے جا رہے ہیں موسم چیک کریں شاید بارش ہوئی تھی تھوڑی سی ہی ہے اور یہ سامنے سے واضح آ رہی ہیں مرگے بکرے پتہ نہیں کیا کیا تو میرے میری بیٹی جا رہے ہیں ہم بس یہ پاس والے مقالے پہ جانا ہے ہنے مثال کے سا نسوڑے جانا ہے گ گ گ غو گیا ہے یہ اپنی نانا ابو کو بلا رہی ہے کہ پاپا بھی نکلے نا تو یہ ان کو بلا رہی ہے ماشاءاللہ بیس صبح کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے چھے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ تو جو موسم چیک کر رہے ہیں موسم بہت ہی مزیدار سا ہوا ہے بس ایسے جیسے دھوپ نکل رہی ہے بھلکیل کسی تو یہ موسم ہے تو جی یہاں سے آ رہی آواز ہے اس سائٹ سے اور کافی شکل میری سوئی ہے اس ٹائم کیونکہ اس مادم نے مجھے بہت چلی جلدی صبح اٹھا دیا تو میں کہا چلو بھئی اب چلتے ہیں اور لیتے ہیں جو چیزیں چاہیے ہیں اور اس کے بعد پھر کام کرتے ہیں واقعی کے اور جی سنرائیز ہو چکے ہیں جی جی آپ کیا ہے آنیا آپ کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ کورس کرنا پڑے گا ہمیں ہمیں چکے ہیں ہمیں چیزیں مرکو ہمیں چکے ہیں ہمیں چکے ہیں ہمیں چند کریں ہر ایسا ہوں وہ ہر ایک ہر ایک ہے ہر ایک ہے چلو جی لٹس گو لٹس گو اسے بات ہم لیٹو لٹس گو لٹس گو لٹس گو لٹس گو نو ایسا لٹس گو بائ بائ ہلو گائز اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کہ ایون فٹ آپ سب کی دعا کے ساتھ اور مجھے امید آپ سب جہاں گئی بھی ہیں خیر و آفیل سے رہیں آپ سب کو اسی طرح خوش رکھیں آباد رکھیں اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین اور جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اور ہانیا ہم لوگ جی صبح صبح نکل چکے تھے اور یہاں پر جی میں نے آتے ہی بنا لیا فٹا فٹ جٹ پٹسا ناشتہ اور ناشتے میں جی ہے آلو کا پراتھا فرنچ ٹوست اور نارمل سوکی جو ہوتی ہے نا روٹی وہ اور ساتھ میں آمیلٹ بنا لیا تھا چائے شائے تھی تو یہ سب کھانے کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی جو آپ کو بھی تھوڑی در میں میں بتاؤں گی اس کے ساری کی ساری جو ترقیب ہے اور جو اس میں میں نے مسالہ جات ایڈ کی ہیں وہ سب آپ کو میں بتاؤں گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ نارملی جب بھی آپ اپنے انداز میں کوئی بھی ایسی چیز بناتے ہیں تو اکثر لوگ پھر کومنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ یہ تو چیز ایسے نہیں تھی یہ تو ایسے تھی آپ نے اس میں یہ نہیں ایڈ کیا یہ تو ایسے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے انداز سے میں نے یہ چیز بنائی ہے تو اس کا مطلب آپ نے کچھ اس میں ایڈیشنل یا پھر کچھ ایسا سبسٹریکٹ کیا ہے کوئی بھی مسالہ جو آپ کو نہیں پسند تھا یہاں جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھا آپ نے وہ چیز یہاں تو بیچ میں سے غائب کیا یہاں پھر ایڈیشنل مسالے ڈالیں تو چیز جی آپ کے انداز سے بن جاتی ہے تو یہاں پر میں کٹنگ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر تھوڑے ایک ٹری لے لی تھی ون کے جی آپ کہہ لے تقریباً ڈرم سٹریکٹ تھے اور یہ ایک فل کمپلیٹ چکن تھی تو میں نے دونوں کو وہی مسالہ لگا کے ابھی میں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں شیئر کروں گی جو کی ہوگا مندی کا جو مسالہ ہوتا ہے تو چکن مندی کیسے بنتی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی چاول چاول میں نہیں بنایا تھے کیونکہ کافی دنوں سے ہمارے گھر میں چاول بہت زیادہ کھائے جا رہے تھے تو جس دن بلکہ میں نے چکن مندی وید رائس بنانے تھے اس دن بلکہ میرا دل تھا دینہ اور ہرہ دنیا جو تھا اس کی چٹنی ہم نے بنا لی تھی اور جی تھوڑا سا میں موسم اور قطر کے حوالے سے بات کروں تو موسم بہت اچھا جا رہا ہے آج کل اور مزہ آ رہا ہے صبح بھی تھوڑی سی سردی ہوتی ہے تھوڑی نہیں بلکہ لگتی ہے سردی جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اور ہانیا ہم دونوں جی صبح صبح نکل گئے تھے اسی طرح اگر گھر میں ختم ہو یا پھر مجھے چاہیے ہو جیسے دودھیں وغیرہ یا آپ کا پتہ ہے صبح کے ٹائم زیادہ یوز میں آتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں اگر ہانیا اٹھی ہو تو اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اگر نہ اٹھی ہو تو پھر میں جی کیلی جا کے لے آتی ہوں یا تو پھر میں عمر کو بیج دیتی ہوں تو وہ لے آتی ہیں اور مجھے زیادہ جو گروشری کرنے کا مزہ آتا ہے وہ مجھے زیادہ صبح کی ٹائم آتا ہے کیونکہ صبح صبح کی ٹائم اگر آپ مالز وغیرہ میں جائیں تو زیادہ رشنی ہوتا لیکن صبح کی ٹائم وقت جو ہے آپ کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ صبح کی ٹائم ہم لیڈیز کے اتنے کام ہوتے ہیں گھر میں ہم ان کو نہیں سکپ کر کے جا سکتے تو موسٹی کی آتا ہے پھر رات کے ٹائم آپ کو جا کے چیزیں لے کرانی پڑتی ہیں لیکن صبح سفیرے جانے سے آپ کو چیزیں بہت فریش ملتی ہیں اگر آپ ویشٹیبل وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دوپیر کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر اس ٹائم آپ کسی بھی مال یا مارکٹ میں جائیں تو آپ کو بڑی زبردست سبزیاں جو ہے فریش بلکل فریش جو آتی ہیں ابھی جسٹ آر ہی ہوتی ہیں بیچاریاں تو ساتھ ہی ہم لوگ جی اٹیک کر لیتے ہیں ان پر تو اس ٹائم آپ کو صرف وہ ملیں گی ورنہ رات تک آپ کو بتا ہے جو صبح کی آئی سبزی ہوتی ہے وہ رات تک بیچاری بلکل باہر پڑی پڑی جس طرح آپ کو بتا ہے اگر ساگ آیا ہوگا یا پھر جی میتھی آئی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی مرجھا جاتی ہے میں نے لیا ہے یہاں پر ثابت سوکا دنیا اور یہ ہے زیرہ ثابت ان سب کو میں پین میں ڈالتی جا رہی ابھی میں نے فلیمو نہیں کی یہ ہے ثابت کالے مرچ اس کو بھی ہم اٹ کر لیں گے تو یہاں پر آ جاتے ہیں لونگ جی اور ان کو بھی اسی پین میں اٹ کریں گے اور یہ ہے آٹھ سے تقریباً چھے سے آٹھ بڑی لائچی اس کو ہم اٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے چھوٹی کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کو اس کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے تو آپ نے اس کو سکپ کر کے اس کو اٹ کر لینا ہے اور اس کو میں نے ہلکہ ہلکہ سا کر لیا تھا بھون لیا تھا مجھے زیادہ بڑی لائچی کا ہی جو ٹیسٹ زیادہ مزے کا لگتا ہے چھوٹی لائچی بھی کبھی کبھی یوز کر لیتی لیکن اس میں صرف میں نے ایک ہی لائچی کا یوز کرنا تھا اور وہ تھی بڑی لائچی تو ان سب کو میں کرنے جا رہی ہوں گرائنڈ اور گرائنڈ کرتے وقت آپ نے زافران تھوڑے سے سٹرینڈز ہوتے ہیں آپ نے اس میں ڈال لینے اور کچھ یوں اس کا مکسچر ہے وہ ہو جائے گا ریڈی یہ ہمارا مندی کا مسالہ میں نے ریڈی کر لیا اس کے اندر بلکل بھی نمک ایڈ نہیں میں کیا چکن کے اوپر لگاؤں گی نمک لیکن ابھی یہ انکمپلیٹ ہے اور اس کے اندر جا رہا رہا ہے جی ٹھیک ٹھاک امانٹ میں حلدی کیونکہ کلرر چکن مندی کیونکہ آیا ہوتا ہے اس کی جو امانٹ ہوتی ہے نمک حلدی کی اس کی وجہ سے آپ نے اس کی امانٹ زیادہ ڈالنی ہے تاکہ چکن اٹریکٹیو لگے اور پتہ چلے کہ چکن مندی ہی بن رہی ہے اور ساتھ ہمار دوسری طرف چی کر رہے تھے حلیم کو گرم اپنی مندی کی ریسپی ہے آپ لوگ سے شیئر دیکھ لیں آپ لوگوں کے لیے ریسپی شیئر کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا گھر کو وائٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جی آپ نے سامنے دیکھ لیے یہ سارے سارا ڈراما تو یہاں پر جی مائٹ کر رہی مسالہ پہلے میں نے لگا لیا تھا نمک اب میں لگا رہی ہوں یہ چکن مندی جو میں نے مسالہ بھی ریڈی کیا آپ لوگ کے سامنے یہ ہم نے اس کے پر لگا لینا ہے اچھے طریقے سے بہت زیادہ کوٹنگ کرنی ہے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی کہ میں جی نیکسٹ جو ہوگی ٹن اس میں رکھ لوں گی ایسا کچھ نہیں کرنا تو بہت ٹھیک ٹھا کمانٹ میں یہ مسالہ بن جاتا ہے آپ تقریبا میں اگر دوبارہ بھی اتنی اماؤنٹ کی چکن بناوں تو جو باقی میرا مسالہ ہے وہ اس میں یوز ہو سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں میں نے بڑے سائز کا جو لیمن ہے تقریبا ڈیڑھ میں نے اس کا جو جوس ہے وہ لیمن جوس اس میں ایٹ کر لیا اور ساتھ میں دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پر جا رہا ہے بٹر اس کو میں نے ملٹ کر کے اس میں ایٹ کر لیا تھا اچھے طریقے سے مکس کرنا اور کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی آپ چکن مندی بنائیں اس کو اوور نائٹ ضرور رکھیں اگر آپ نے کل چکن مندی بنانی ہے فور اگزامپل تو آپ آج رات ہی مسالہ لگا کے رکھ لے اس میں آن بائ ون پیس کو کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے میرا سٹارٹ ہو جاتا میں نے کیا کیا کوکنگ ہوئی لیا اس کے اندر میں نے لیسن کے جوبر ڈالے جیسے آپ کو پتا میں نے لیسن اور ادرا کی پیسٹ نہیں یوز کی تو اس وجہ سے میں نے لیسن ڈالنے ڈالنا تھا اور چکن ڈال کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا سب کو اتنی زبردست بھوک لگی اس لیے میں نے بلکل بھی رسک نہیں لیا تھوڑا سا اس میں میں نے دھیں ڈالا ہے میں نے کچھ ڈالا جس کے اندر میں نے میری نیشن میری نیٹیڈ کی چکن ڈالی ریڈی میں نے کوئی پانی نے ڈالا جو دھیں کا پانی تھا وہی نکلا تھا اس کو اچھے طریقے سے میں نے بھون کر چکن کو بھون کر تب میں نے اس کو نکالا تھا تو چکن ہماری یہاں پر ریڈی ہو جاتی ہے بہت مزے کی بنی تھی عمر کو بہت زیادہ پسند بلکہ مجھے یہاں تک جو میں پاک پکوان سے چکن مندی کھاتا ہوں اس سے سب سے زیادہ بیسٹ مجھے یہ لگی ہے کیونکہ اس کے جو چکن ہوتی ہے اس کو کہیں کہیں مسائلہ لگاتا لیکن آپ کو پتا ہے گھر کی چیز ہی ہوتی ہے بہت آسان ریسپی جو ٹرائے کریں ہم شور ان کو بہت پسند آئے گی بلکہ بار بار ٹرائے کریں اور جی سی کے ساتھ کرتی اپنے ولوگ کا ہی پر خود بھی کھائیں گھر والوں کو کھلائیں اور یہاں پر ہم انجوائے کریں اپنا فور ساتھ میں ہم باہر کی آب و ہوا لے رہے تھنڈی تھنڈی اور جی سی کے ساتھ کرتی اپنے ولوگ کا یہ پر میری آج کے ریسیپی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی ملوں گی بہت جلد اپنے آنے والی نیو ویڈیوز میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ